تیرا ایمان اتنا تو مضبوط ہو تیرے اوپر مشکل آ جائے اولاد نہ ملے عوضہ نہ ملے بیوی نہ ملے بچے نہ ملے تجھے رشتہ دار نہ ملے دنیا کمالو مطا نہ ملے اور کوئی کہے کہ فلان در سے فلان سے جا کے مانگ کے پکار کے اللہ کے ساتھ ایک شرکیاں بول بول کے کر دے تجھے دے دیں گے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں تیرا قیمہ بنا دیا جائے تیرے کباب بنا لیے جائیں تیری ہڈیاں توڑ دی جائیں اور تجھے آگ میں جلا کے راک کر دیا جائے یہ ایمان کا تقاضی یہ ہے رضیتو باللہ ربن کا تقاضی یہ ہے یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا کا تقاضی یہ ہے حدل للمتقین اللذین یومنون بالغیب تُو نے کون سا رب کو دیکھا ہے تُو نے کون سا جنت و جہنم دیکھی ہے تُو نے کون سا محمد الرسول سلم کو دیکھا ہے لیکن ڈٹ اتنا تیری استقامت تیری جرت تیرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ تُو میرے ساتھ شرکیہ بول نہ بول ٹکڑے بھی کر دیا جائیں اور امام احمد بن احمد کتاب الزہد میں یہ واقعہ لے کر کیا ہے محمد الرسول سلم نے خود بیان کیا ہوا ایسے پہلی قوموں کے ساتھ جنہیں چیرا گیا یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے اسلام پہلے دن سے اسلام ہے ایسے لوگ بھی آئے گزرے سامنے آستانے اور آشیاں نے حضرات یاد رکھیے محبتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں پیار بھی ہوتا ہے وہاں عقیدتیں جنم لیتی ہیں عقیدے سے خالی ہوں تو یہ حق کی صدا سب سے بڑی مخالف رہی ہیں ابو جہل سے بڑا اکلمند کون تھا بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا مگر جب ایمان نہیں ملا آپ کو پتہ ہے یہ منظر اسی نے کیا تھا اور اسی طرح کے مناظر آپ پتہ کریں جناب خباب کے مالک نے کیا کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ حضرات بیٹا ہوا تھا جو لٹھ اندر لوہے کی گرم ہو کے جسے سان پہ چڑھانا تھا مالک نے صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دونوں سر میں ماری تھی اور اٹھائی نہیں تھی دو حصوں میں سر جو ہے تقسیم ہو کے درمیان میں لائنے اور گہری کھائیاں بن گئی تھی بھیجا جھلس گیا تھا لیکن رب نے بتایا کہ موت میرے ہاتھ میں ہے آتی تب ہی ہے جرتوں اور یقین کے ساتھ کھڑے ہونے والے ڈٹ جائیے کتاب الزود امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ السلام روایت کو لے کے آئے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی گزر رہے ہیں آشیاں نہ آگیا اس کائنات میں پہلے دن سے ان آشیاں نے ان آستانوں نے دین کے نام کے اوپر محبتوں اور عقیدتوں کے نام پہ ہمیشہ توحید کا قتل کی ہے اور اہلِ توحید کا قتل کی ہے یہ گزرے کہا جناب نظرانہ اور مجھے وہ اپنا دس سالہ دور یاد آتا ہے جب بھی ہم گزرتے تو بقیدہ ڈنڈا رکھا ہوتا وہ جو گلے پڑے ہوئے ہیں جن میں پیسے ڈالے جاتے ہیں ان کو بقیدہ کھڑکایا جاتا ہاں بھئی نظر و نیاز ڈال کے جائیے نظرانہ دیکھے جائیے ٹھیک ہو گیا ان دونوں نے بولا یار مسافر لوگ ہیں ہمارے پاس تو زادرہ بھی اپنا پورا نہیں ہے تمہیں کیا دیں کہا کچھ نہ کچھ تو نظرانہ دینا پڑے گا حصول ہے اس علاقے کا دے کے گزرو گے دے کے گزرو گے ویسے نہیں گزرنا دینا پڑے گا دینا پڑے گا تیرے رب نے نظرانہ کیا رکھا ہے کبھی وہ بھی سوچ کہا تو دنیا میں کسی جگہ پہ ہے میرے گھر میں آ تو دو رکت پڑ یہ میرا نظرانہ ہے تحیت المسجد پوری زمین میری وسیع و عریض ہے پہاڑوں میں سہراؤں میں غاروں میں تو تنہا بھی ہے تو صرف کھڑا ہو جا میں فرشتے اتار دوں گا ترے ساتھ جماعت کروا دیں گا سر میں نے دیا ہے تو میرے سامنے جھکے کہیں اور نہ جھکے غلط جگوں پہ نہیں شرک نہیں دونوں نے جواب دیا آستانہ اپنی اس مستی میں بولا کچھ دینا پڑے گا نہیں تو موت دونوں میں سے ایک چنلو زندگی چاہیے یا موت چاہیے کہا جناب دے کیا ہے ہی نہیں کچھ کہا بے شک ایک مکھی پکڑ کے مکھی پکڑ کے گردن مروڑ کے سر تنجدہ کر کے اس کو وار کے پھینک دو یہ تو قبول ہے اس کے بغیر گزرو یہ نہیں ہوگا ہماری حکومت ہماری طاقت طاقت کے نشے میں چور شرک بولا اور مشرک بولا ایک ڈر گیا تھے تو دونوں مسلمان دونوں لیکن ایمان اپنے کرش میں دکھاتا ہے ایک نے کہا یار حرج کیا ہے جان بچانی بھی تو فرض ہے جان ہے تو جہان ہے کل ہم نے کونسا دل سے کہایا اور ایسے موقع کی اجازت بھی تھی دوسرے نے کہا بھئی دیکھ تو جان بچا میں ایمان بچا رہا ہوں مجھ سے نہیں ہوگا نہ کر ایسے آخر مرنا ہے کتنا جی لے گا حدیث کے لفظیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نے انکار کیا انتظامیہ نے مار دیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک مکھی کا نظرانہ دے کے ظالم جہنم میں چلا گیا اور یہ اپنی جان دے کے ایک مکھی جتنا بھی اس نے سر جتنا شرق گوارا نہیں کیا اللہ نے اس بندے کو جنت دے دی فیصلے اللہ کے ہیں میں تو نہیں ہوں جنت نہ آپ کی ہے نہ میری ہے جس کی ہے یہ اس کے فیصلے ہیں لا تشرق باللہ وَإِن كُتِتَعُ حُرِّكْتْ تیرہ قیمہ بنا دیا جائے ہڈیاں جلا کے سرمہ بنا دیا جائے شرق نہ کرنا اور یاد رکھیے رضی تو باللہ ربہ عام حالات میں تو سب راضی ہوتے ہیں جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور راضی ہو یہ ایمان ہے اگر اللہ کی قسم دنیا کی ساری مشکلیں سمٹ کے جب قیامت کے دن کے ایک پل کی مشکل آئے گی ہزار سال کا دن نفسی نفسی کا عالم سامنے جہنم پیچھے مارتے ہوئے دھکیلتے ہوئے فرشتے اور اوپر اللہ کا عرش سورج بالکل قریب ترین اور انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں جھول رہا اور ڈوب رہا ہوگا تو میرے اوپر راضی تھا نا